مجھ جیسے ساماج ایک کارکرتہ کو پارٹی میں کام کرنے والے وقتی کو جس آندولنگ کو جنتر منتر سے میں اور ہمارے ساتھی لے کر چلے جس میں میری نوکری گئی جیون گیا سب کچھ گیا اگر وہ یہاں پہنچا ہے سستیتی میں کہ لگاتا ہم چھٹی بار ہارے ہیں تو پیڑا تو ہے اس کو پگلنا چاہیے اور یہ جو پروت بن گیا ہے ابولے کا اسمباد کا کارکرتہ کے ساتھ اوشواس کا ہمارے پرتی وارڈگا ورشتن صدر سے ہونے کے ناتے مجھے سے سمبودت کرنا چاہیے تو یہ جو پیر جو پروت جیسی ہو گئی ہے اس کے پگھلنے کا سمیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے گنگا نکلے گی اور اس سے اس دیش کے برشتہ اچار مکتی آندولن کو پنہ موکش پرابت ہوگا پنہ اس سے نروان ملے گا ہمارے من کو شانتی ملے گا وقتیگت کسی کے اوپر کوئی ٹکٹی کا ٹپڑی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس پریوار کو صدارنا چاہتے ہیں تو پریوار کو صدارنے کا سب سے بہترین مادہم یہ ہوتا ہے کہ ہم پریوار کے اندر اپنے کمیوں کے بارے میں چرچہ کریں اور پوری کی پوری لیڈرسپ ایک جو ٹھو کر کارکرتاؤں کے بیچ میں یہ میسز دے کہ نئی ارجہ کے ساتھ نئی طاقت کے ساتھ نئے ججبے کے ساتھ پھر سے ہم لوگ اپنے جو سوال تھے برستہ چار مقت بھارت کا جو ہمارا سپنا تھا ان سوالوں پہ ہم کام کریں کہ ای وی ایم ایک وشہ ہے کیونکہ آپ کی ہیڈ لائن یہی ہے کمار اشراس نے کہا میں ایم سے سہمت ہوں ای وی ایم ایک وشہ ہے کہ اس میں کچھ گربریہ ہو سکتی اسے اٹھایا جا سکتا ہے لیکن بائی این لارج لوگوں کو تک ہم اپنی بات نہیں پہنچا پائے ہمارے کمیونکیشن میں ایک بھیشن گیپ رہا ہم نے جو سرکار میں کام رکھ کیے وہ نہیں پہنچا پائے یا لوگ ہم سے کنی مددوں پر اسہمت تھے بیچ میں سے بہت سارے مددے آئے جو لوگوں کو لگا کہ نہیں ہم ان سے سہمت نہیں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کمار ویسواز جی ہوں سنجے سنگھ ہوں اروند کیجریوال جی ہوں منیس سی سعودیہ ہوں پارٹی کی ساری لیڈرسپ کو ایک جڑ دیکھنا پڑے گا پرارتنا ہے میری سبھی اپنے ساتھیوں سے سارے ورشت ساتھیوں سے اگر ہم اس پارٹی کو صدارنا چاہتے ہیں اگر ہم اس آندولن کو بچانا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے سپنے کو جیویت رکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے کارکرتاؤں کو ایک بہتر بھارت بنانے کا جو ان کا سپنہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اور دیس کی جنتہ کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بہت بڑی سرط یہ ہے پہلی سرط یہ ہے کہ ہم آپس میں ملجل کر ایک جوٹ ہو کر کام کریں ہمارے اندر بلکل سو کمیاں ہو سکتی ہیں اور ان کمیوں کو صدارنے کے لیے بند کمرے میں آپس میں چرچا کر کے نسپکش طریقے سے باتچیت کر کے اس کو صدار کریں اور آگے بڑھیں مجھے نہیں لگتا کہ نوٹ بندی سے کوئی برشتہ چاہر کم ہوا ہے نقصالواد کی کمر ٹوٹی ابھی ہم نے بیٹے کھوئے سکمہ میں یا تنکواد کچھ کم گھٹا لیکن وہ ایک پریوگ تھا ہاں یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ نوٹ بندی پر پرتکریہ کرنے میں راجنیتک پارٹین نے کوئی جلدباجی کی اگر جنتہ سفر کر رہی تھی جنتہ میں کشت تھا تو جنتہ سویم بولتی راجنیتوں کو اور راجنیتی کو جنتہ کی بہشہ بولنی چاہیے جنتہ کی بہشہ تیہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے ایک ایجنڈا دے دیا اسے جنتہ فالو کر لی ایک بات ہم لوگوں کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ ہم نے ان کے خلاب بولا ہم نے ان کے خلاب بولا ہم نے موڈی جی کے خلاب بہت بولا صرف یہی ایک ماتر کارن ہماری ہار کا ہے ایسا میں نہیں مانتا جس پارٹی کے لوگ کھلے عام گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو دھمکاتے ہیں گھروں میں گھس کے مارتے ہیں پیٹتے ہیں ان سے ہمیں بھاسا کی ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے صرف اس لیے کہ ہم آج کمجوری کی حالت میں ہیں ہماری سیٹے نہیں جیت پائے تو ساری کمیاں ہمارے اندر آگئی ہماری بھاسا خراب ہے ہم سارے لوگ بلکل بہت خراب ہیں ایسا ماننا ٹھیک نہیں ہے ہم کو جہاں جہاں صدارنے کی ضرورت ہے میں نے آپ سے ایمانداری سے کہا ہم ساری چیزوں میں صدار کریں گے جہاں جہاں جن چیزوں میں ہمیں لگے گا کہ ہم کو کسی کے بارے میں ٹپڑی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے نہیں ٹپڑی کرنی ہے نہیں بولنا ہے اس میں بھی صدار کر لیں گے لیکن صرف ایک ماتر یہی کارنگ گناہ دینا ٹھیک نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت سے اسطر پہ بدلاؤ کرنے کی صدار کرنے کی ضرورت ہے چنگلو کمیٹی کے ریپورٹ آئی انیمیت تائیں سیدھے سیدھے اس میں لکھے گئی ہیں آپ سمویدھان کو نہیں مانتے نیموں کو تاک پر رکھ دیتے ہیں فیور کیے گئے نیپوٹیزم کے چارج پریوار واد تمام ساری چیزیں اس ریپورٹ میں سامنے آئی ہیں سیکھیں وہ تک سرکار کا وشہ میں سرکار کا حصہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک دو بار سرکار پارٹی سے چلتی ہے پارٹی سرکار چلاتی ہے ایک دوسری سے جڑی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے میں اپنے بھاشن میں بول چکا ہوں آپ بھی جانتے ہیں دو بار سرکار بنانے میں میرا جو بھی یوگدان رہا ہے تھوڑا بہت میں نے آج تک سکریکٹ کی چائے نہیں پیئے میں نے ویدھان سبا کا پانی نہیں پیا ہے کبھی بھی میں کسی سرکار کے کسی ایک روپے کا من اپیوگ نہیں کیا ہے پارٹی کے ایک پیسے کا جیون میں اپیوگ نہیں کیا ہے دیا ضرور ہے اپنا کیریئر اپنی کشمتہ پرتبہ اس لئے میں سرکار کی کسی کام پر ٹپڑنگ کروں نہ میں نے ریپورٹ پڑھی نہ مجھے پتا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے اپنی سرکار کے لوگوں پر اپنے مکھے منتری پر باقی ساتھیوں پر کہ وہ اس کا صحیح طریقے سے جواب دیں گے اور اس میں ستیتہ کا جراسہ بھی انش ہوگا تو جہاں بھی کمی ہے اس کا صدھار کیا جائے گا چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا کئی بار ڈکٹمائیزیشن بھی ہیں حالانکہ میں شنگلو کپو ریپورٹ نہیں کہہ رہا چونکہ شنگلو ریپورٹ پہلے دوسری سرکار پر آئی تھی تو ہم نے وہ ہی لہرائی تھی شیلہ دکشی جی کے خلاف آئی تھی تو ہم اسی کا قادر لے کے لہراتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خراب ریپورٹ ہے کہ میں کہنے کا عدھکاری نہیں ہوں پر مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ شنگلو ریپورٹ ہو کمیٹی کی یا ایک ساماننے کارکرتا کا ساماننے سا پرشن ہو ہم لوگوں کو پار درشتہ کے ساتھ ہر پرشن کو ایڈرس کرنا چاہیے کچھ پرشن ہم سے چھوٹے ہیں کارکرتا کے کمی ہوئی ہے نشتی طرح سے کچھ سوال ہم سے چھوٹے ہیں کارکرتا کے جنتا کے جنہیں ہمیں بول دینا چاہیے تھا کہ اس میں ہمارا سٹینڈ یہ ہے یہ صحیح ہے یہ گالت ہے پھر جنتا پر چھوڑ دیجئے کارکرتا پر چھوڑ دیجئے کہ وہ آپ کو ستی ماننا ہے اگر اس وقت کی آپ دلاؤں سرجکل سٹرائک ہوئی اس کے بعد نوٹ بندی ہوئی اور ایسے وشیوں پر پارٹی کا جو سٹینڈ تھا پردھان منتری کو گھیڑنا سرکار پر سوال کرنا اس سٹینڈ پر آپ کا کوئی ویو سامنے نہیں آیا پارٹی جو بات کہہ رہے تھے تمام نیتا اور ارون کجریوال جو بات کہہ رہے تھے آپ سہمت ہیں اس سے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سوچنا کا بھاو ہے جب سرجکل سٹرائک ہوئی تو دیش کے کسی بھی راجنیتک دل کا پہلا ٹویٹ میں بہار تھا بیدیش کیا ہوا تھا پہلا ٹویٹ میرا آیا آپ کی کے چینل نے خبر چلائی میں نے وہ ٹویٹ دیکھا میں نے لیکھ لکھا اوز پر ایک پورا میرا ماننا ہے کہ نیتا نرندر موڈی ہمارے راجنیتک پرتیزنگی ہیں ہم انہیں بنارس میں بھی گھیریں گے اور دیش میں دوسرے ستھانوں پر بھی گھیریں گے لیکن دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی دیش کے پردھان منتری ہیں اگر راشتر کسی آتنکواد سے سینہ کے ماجین سے لڑائی لڑ رہا ہے دیش کے ویر جوان سیما پار جا کر پراکرم دکھا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں ہمیں لائٹ لی لیں اس سمیں اس گدی پر کوئی بھی بیٹھا ہو وہ راشتر کا گدھی بیٹھا ہو ہے ہمیں کندے سے کندہ ملا کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے یہ نرندر موڈی کی جوال نے تو سوال کھڑے کر دیئے تھے مجھے لگتا ہے کہ وہ ویڈیو ٹھیک سے دیکھا نہیں گیا اس میں سوال نہیں تھے لیکن ہاں وہ اناپیکشت تھا اس کے عوششتہ نہیں تھی اس کے بینے کام تل سا سکتا ہے ڈاکٹر کمار وشواز کے عام آدمی پارٹی میں جتائے اوشواز پر عام آدمی پارٹی میں کھلبلی مچی ہوئی ہے سنجے سنگھ نے صلاح دی ہے کمار وشواز کو پارٹی نے مجھے کہا کیا پنجام مچ چاہیے پارٹی کہتی ہے تو سننا چاہیے آپ کو آپ ہوں گے سب سے بڑے پاپولر فیز جو بھیڑ لاتے ہیں یا آپ ووٹ کنورٹ کروا سکتے ہیں جو بھی تھوڑی بہت میری شابدک طاقت ہے پرتبہ ہے لوگفریتہ ہے لیکن اگر آپ کو کپتان نے کہا ہے آپ کی ٹیم نے کہا ہے کہ آپ بولنگ نہیں کریں گے آپ سکر وکیٹ کیپنگ کریں گے یا آپ سکر فیلڈنگ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی یوگ گیتہ کے بارے میں خود آقلنگ کرنے کی بجائے جو ہمارے نیتہ ہیں اگر وہ مجھے کہہ رہے تو اس لئے میں پنجاب نہیں گیا جہاں تک ایم سی ڈی کا وشہ ہے ایم سی ڈی میں ٹکٹ ویتران سے لے کر تمام چیزوں کی میٹنگ سنو میں بیٹھا ضرور تھا لیکن باقی جو ساتھی جو پنجاب لڑا رہے تھے جنہوں نے پہلے چناؤ چناؤ لڑا رہے تھے وہی سب ساتھی مل کے اس کا نیرے ان کا انبھاو ہے چناؤ کا ٹکٹ مارٹنے کا چناؤ لڑوانے کا انہوں نے بھی مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کیتی آخری تین چار دنوں میں ضرور مجھ سے جب ویڈیو آیا تھا اس کے بعد ارون نے بلا کے مجھے کہا تھا کہ تم کو پیچار کرنا چاہیے میں نے کہا چار دن بچیں تین دن بچیں کارکرتہ اس طرح اپنا بستہ تیار کر رہا ہوگا بوت تیار کر رہا ہوگا اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ ووٹرز کو یا کارکرتہ کو میری بات سننے کے عوشتہ ہے پوری کی پوری لیڈرسپ ایک جٹ دکھے ایک ساتھ دکھے ورنہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں گلتی کریں گے اور اس گلتی کی کوئی بھرپائی نہیں ہوگی ہماری جمعہ داری بنتی ہے ہم سے دیش کے لوگوں نے بڑی امیدیں لگائی ہیں ہمارے کارکرتہوں نے ہم سے بڑی امیدیں پال رکھی ہیں ہم ان کے بیچ میں کیا سندیز دینا چاہتے ہیں ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اگر ہم یہی سندیز دینا چاہتے ہیں تو اس سے نہ تو کار کرتا ہوں میں اچھا سندیز جائے گا نہ جنتا ہوں اچھا سندیز جائے گا اگر کوئی میچ ورلڈ کپ کا ایسا کھیلا جا سکے جس میں سچین تندرکر سے فیلڈنگ کر آئی جائے اور باقی لوگ بیٹنگ کر کے جتا لیں تو سچین تندرکر کو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں وہ کھلاری بننا چاہتا ہوں اپنے سنگٹھن میں جس کے بینا کوئی کپتان کوئی میچ کی کلپنا نہ کرے پارٹی کے اندر جن جن لوگوں میں جو جو کمیاں ہیں سنگٹھن کے اس طرح پہ جو کمیاں ہیں جہاں 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 کمیاں ہیں اس کے بارے میں نسبکچتہ سے بات کر کے اس کو صدھارنی کی ضرورت ہے نہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹی کا ٹپ پڑی کریں ہم کمارویسواز پہ ٹپ پڑی کریں پھر ہم کیجریوال پہ ٹپ پڑی کریں پھر کیجریوال ہم سے ہمارے اوپر ٹپ پڑی کریں اس سے کچھ فائدہ ہے کیا اس سے اگر کوئی لاب ہوتا ہے تو بیٹھ کے ہم لوگ دن بھری ہی کرتے ٹپ پڑی کریں